السلام علیکم والیکم السلام جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان آدمی ایسا کاروبار کر سکتا ہے جس میں عورتوں کا لباس ہے اور وہ لباس کو بیچنے کیلئے جو آج کل جو کٹلوگ رہتا ہے جس میں پورے موڈلز کی فوٹوز رہتے ہیں تو ایسے موڈلز ہر پیس جیسا کپڑا رہتا ہے اس پہ ہر پیس میں ایک فوٹو لگاوا رہتا ہے تو کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کوئی اللہ کا کرییشن کو بنائے یا جب فوٹو لیں تو ایسا کاروبار کرنا کیا جائز ہے دیکھئے بہن سوال آپ کا بنیادی طور سے یہ ہے کہ ایسا بیجنس کپڑے کا جس میں کپڑوں کی نمائش کے لیے موڈلز کو جو ہے نیم برہنا کر کے پیش کیا جاتا ہے ان کپڑوں کی نمائش کے لیے کپڑوں سے زیادہ ان موڈلز کی نمائش ہوتی ہے تو کیا ایسا بیجنس جس میں اس طرح کا کرڑ لاغ استعمال کرنا پڑے کیا ایسا بیجنس کرنا جائز ہے کی نہیں دیکھئے بیجنس کے اندر جیسے ہی کوئی شرعی قباحت کوئی شرعی مخالفت داخل ہوگی فوراں وہ بیجنس حرام ہو جائے گا تو ظاہر ہے ایک ایسا بیجنس جس کے اندر عورتوں کی نم برہنہ تصویروں کا سہارا لیا جائے وہ بیجنس کیسے جائز ہو سکتا ہے یہاں پر صرف تصویروں کا مسئلہ نہیں ہے تصویر کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تصویر جو ہے کس نوعیت کی تصویر جائز ہے کس نوعیت کی نہیں جائز ہے کیمرے سے لی ہوئی تصویروں کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کا بہت سارے علماء نے اس کو ان تصویروں میں شمار نہیں کیا ہے جن تصویروں کی حرمت نصوص کے اندر آئی ہوئی ہے اگر ہم اسی قول کو لے لیں کہ کیمرے سے لی گئی تصویر ممنوع تصویروں میں داخل نہیں ہے تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کسی کی برہنہ تصویر جائز ہو جائے گی اس سے صرف تصویر جائز ہوگی اس سے برہنہ تصویر جائز نہیں ہوگی تو اس طرح جو عورتوں کی تصویروں کا استعمال ہوتا ہے بیجنس کے اندر ان تصویروں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور ان تصویروں کا استعمال کر کے جو بیجنس کیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے باقی کپڑوں کا بیجنس ایک اچھا بیجنس ہے صاف اور شفاف طریقے سے کوئی آدمی کرے اور ایسا بھی نہیں ہے دیکھئے بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو شاٹ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان شاٹ اور چھوٹے کپڑوں کا بیجنس جائز نہیں ہے بھائی عورت کے لیے اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے وہ کپڑے پہن سکتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خریدے گی اس کا اس کی نمائش کرے گی تو بنیادی طور سے ان کپڑوں کی بیجنس کرنا یہ جائز ہے اللہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ عورت جو ہے یقینی طور پر ان کپڑوں کا غلط استعمال کرے گی تب اس کے ہاتھ سے بیٹنا جائز نہیں ہوگا ورنہ اصلاً اس کپڑے کی بیجنس کرنا جائز ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کپڑوں کو بیچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ بہت ہی قبیح اور بہت ہی گھناونا ہے جو کی جائز نہیں ہے اصل میں ابھی کوئی بھی کپڑا لیں گے ناشیک آپ جیسے لیڈیز کا شلوار گھٹا بھی جو آتا ہے تو اس کا جو پیس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک لیبل چپکا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک موڈل جو ہوتی ہے وہ کپڑا پہنی ہوتی ہے مکمل صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو اس کی طرف شاید سسٹر نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے تعلق سے بھی بدا جس میں وہ لوگ شریعت طور پر پڑھتا نہیں رہتا ہے صرف کھلا سب جیسے شریعت میں نہیں ہے ویسا ہے رہتا انہوں کا کپڑا پہنا تو اسی لیے ایسے کپڑے بیش تاروبار جس میں کپڑے بیش نہیں ہیں شیخ دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کپڑے کا بیجنس کر رہے ہیں کپڑا خرید کے لا رہے ہیں کمپنی سے اور ہر کپڑے کے ساتھ ایک تصویر لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ آپ کا مقصد وہ تصویر نہیں ہے آپ اس تصویر کا بیجنس نہیں کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ آپ جو ہے تصویروں کا الپم رکھ رہے ہیں نیم برہنہ تصویروں کا جس کو باقاعدہ آپ اپنے کسٹمرز کو پیس کر رہے ہیں تو دونوں مسئلہ الگ ہے اگر آپ کپڑے خرید کے لا رہے ہیں اس میں تصویر آل لیڈی لگی ہوئی ہے آپ اپنے طریقے سے اس کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں اس تصویر کے ساتھ اس کو آپ نکال دیجئے یا جو اس طرح کی برہنہ تصویر اس کے بعد کپڑے کا بگنس کیجئے لیکن سوال یہ ہے کہ باقاعدہ اسی تصویر کو سہارا بنانا اسی کو ذریعہ بنانا کپڑوں کی نمائش کا یہ سوال ہے تو یہ غلط ہے باقی اگر کپڑے آپ خرید کے لا رہے ہیں اس کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کپڑا خرید کے لا رہے ہیں تصویر خرید کے نہیں لا رہے ہیں آپ کپڑا بیک رہے ہیں جی جزاک اللہ و خرشک اگر آن لائن میں بھی جیسے اب فوٹوز کیونکہ آن لائن کا بھی آج کل کاروبار چل رہا ہے تو ایسے شلوار کمیز کے جو فوٹوز رہتے ہیں انہیں پوسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ فوٹوز ہی ہم لوگ کو مطلب فوٹو پوسٹ کرنے سے خریدار جو رہتا ہے اس کو دیکھ کر پسند کرتا ہے تو ایسا بزنس کاروبار کرنا جائز ہے وہی بھی میرا سوال تھا اگر کوئی تشتمر خرید رہا ہے کپڑا تو ظاہر ہے وہ تو کپڑا خرید رہا ہے اس کا موڈل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر آپ کپڑا بیچ رہی ہیں اور اس نیم برہنہ موڈل کی تصویر کا سہارا لے رہی ہیں اس کو پوسٹ کر رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا آپ کا یہ پوسٹ کرنا اور اس طرح سے تیجاز کرنا جائز نہیں ہوگا جی اگر شلوار گھرتے پہ تب بھی شخ دیکھئے اگر اگر چہرے کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے چہرہ کا مسئلہ ویسے بھی اختلافی ہے بہت سارے لوگوں کے ہاں تو اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو یہ جو ہے مسئلہ آسان ہے مسئلہ ان تصویروں کا ہے جو بلکل جو ہے سارے لوگ جانتے ہیں جو اس طرح کی جی 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 نہیں براہنہ نہیں ہے شلوار کمیز جیسا رہتا ہے ویسے کپڑوں کا فوٹو ایسا ہے نا اس کا چہرہ چھپا دے بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے بھی چہرہ چھپا کر کے ہاتھ چھپا کر کے صرف کپڑا وہ بھیج دیتے ہیں جس کو لینا ہے آپ کپڑے کی تصویر بھی تو بھیج سکتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ موڈل کی بھی تصویر ہو آپ کو کپڑا بیچنا ہے موڈل تھوڑی بیچنا ہے اصل میں سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا خالی کپڑا بھیج دیں گے بغیر مطلب کسی کے پہنے ہوئے دیزائن بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارے لوگ اس بات کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ ہوتا ہے کپڑے کیسے لے ایک موڈل جس کا وہ بیجنس ہے وہ جس طرح سے تصویر لے کر کے اور جس انداز میں تصویر ڈالی ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چیز ویسے ہی ملے تو اس میں تو دھوکہ بھی ہوتا ہے اگر اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے تو اس میں غش بھی ہے میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ جی ہاں بلکل تو اس میں تو ایک طرح سے غش بھی ہے تصویر میں آپ نے دیکھا کپڑا انتہائی خوبصورت ہے آپ کو جب وہ مل لہا ہے تو اس کا آدھا بھی نہیں ہے تو یہ تو دھوکہ بھی ہے بہرحال دیکھئے یہ بلوہ عامہ ہو چکا ہے جہاں تک ہو سکے آپ اس سے جتنا ممکن ہو اس سے بچیں اور تصویروں کا جو مسئلہ ہے ان سے جتنا ممکن ہو سکے بچیں یا جیسا کی شیخ حرشد نے کہا اس تصویروں کو اس طرح سے مٹا دیں اس کا چہرہ وغیرہ یہ صرف کپڑا دکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور جو برہانہ تصویریں ہیں ان کا استعمال تو خطان بھی نہ کریں بلکل بلکل جزاک لاؤ خرشد موسیقا